السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ساتھ خیریہ سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹاپ لیمٹ کے بارے میں سٹاپ لیمٹ کیا ہوتا ہے کہ بھئی سٹاپ لیمٹ میں ہمارے پاس سٹاپ لاؤس ہوتا ہے جس کو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے سٹاپ لاؤس ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو فیوچر ٹریڈنگ کے اندر بھی ہوتا ہے اس پورٹ میں بھی ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے بہت سمپل سا کونسپٹ ہے بسکلی آپ اس پہ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کیا لکھا ہے وین دی لاس پرائیس ریچیز ترگر پرائیس یور آرڈر ویل بی پلیس آٹومیٹکلی بیسد آن یور پری سٹ آرڈر پرائیس اینڈ کونٹریٹی ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے اس پہ بھی ہم جاتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بی ٹی سی میں نے لیا ہے ٹھیک ہے اب بی ٹی سی کو میں اس آرڈر کو کینسل کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس mine پاس بی ٹی سی پڑھا سارج میں ہاں بھی ہمارے پاس دو چیزیں ٹھیک ہے ایک ہے ہماری ٹرگر پرائیس اور ایک ہے آپ کے پاس پرائیس ٹھیک ہے اب ٹرگر پرائیس کیا ہوتی ہے ٹرگر بی پرائیس یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویلیو سیٹ کرتے ہو نا ٹرگر پرائز میں تو وہ ایزا الارم کام کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اگزامپل دیتا ہوں جیسے آپ صبح سو رہے ہوتے ہو صبح کیسے اٹھتے ہو آپ کا کوئی الارم بچتا ہے تو آپ اٹھتے ہو نا ٹھیک ہے تو سمجھو یہ الارم کا کام کر رہا ہے جو کہ آپ کا آرڈر ایکزیکیوٹ کروانے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی ٹھیک ہے تو یہ کیا بولتا ہے کہ when the last price reaches مطلب یہ جو آپ کی بی ٹی سی کی پرائز جو بھی چل رہی ہے یہ جب میری ٹرگر پرائز پہ پہنچ جائے گی تو وہاں پہ میرے پاس جو میں پرائز لگاؤں گا اس پہ آرڈر ایکزیکیوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیٹسے بھئی مارکٹ گر رہی ہے گر رہی ہے گر رہی ہے گر رہی ہے میں نے ویو پر بھائی کیا اور میں بولتا ہوں بھئی یہ بیس اکیس ہزار پہ اگر چلی جاتی ہے پرائز ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک اکیس ہزار بلکہ نہیں بیس ہزار نو سو پچاس پہ میرا یہ بی ٹی سی سی سیل ہو جائے ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ زیادہ میرا نقصان ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں پچیس پرسنٹ بھی اپنا سیل کر سکتا ہوں پچاس پرسنٹ بھی سیل کر سکتا ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ بھی یا ہنڈرڈ بھی ٹھیک ہے یہاں میں کر دوں گا اس کو یہ میں نے ایگزیکیوٹ کر دیا ہے آرڈر یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس ابھی آ جائے گا میرا خیال سے سنگ سمتھنگ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ بول رہا ہے منیمم فائیو ڈالر سے کم ہے تو اس وجہ سے وہ ابھی نہیں کر پا رہا ہے لیکن یہ پانچ ڈالر سے زیادہ ہوتا تو یہ ٹرگر یہاں پہ آپ کے پاس آرڈر آ جاتا ٹھیک ہے تو بیسکلی بڑا آسان سے طریقہ ہے یہ ٹرگر پرائز آپ کا کام کرتا ہے اور یہ جو پرائز ہے اس پرائز پہ آپ کا سیل آرڈر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جس طریقے سے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں سمجھایا کہ لیمٹ آرڈر کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا جو پرائز ہوتی ہے اس پہ ہم سیٹ کرتے ہیں کہ اس پہ ہمارا آرڈر ایکزیکیوٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے سمجھے پرائز اور اماؤنٹ یہ لیمٹ آرڈر کا پارٹ ہے اور جو ٹرگر پرائز ہے یہ آپ کو بیسکلی نوٹیفکیشن دے دیتی ہے اگر آپ کے فون میں اپلیکیشن ہے کوئی بھی آپ پلیٹ فرم یوز کر رہے ہو ایم ایک سی یوز کر رہے ہو فیر ڈیس یوز کر رہے ہو بائی بیٹ یوز کر رہے ہو whatever you are using تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو ٹرگر دے دیگی ایک الارم بچ جاتا ہے ٹھیک ہے نوٹیفکیشن اکثر آ جاتا ہے آپ کی فون میں آپ کے اگر آپ لوگڈ ان ہو تو آپ کے ویب پہ بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نوٹیفکیشن دیتا ہے اور پرائز کی جو ویلیو ہے اس پہ آپ کا آرڈر ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بھائی اگر تو آپ نے لیٹسے میں بولتا ہوں کہ اکیس ہزار پہ اگر پرائز جاتی ہے ٹھیک ہے تو میرا آرڈر لگ جانا چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اکیس ہزار پچاس ڈالر پہ اکیس ہزار پچاس ڈالر پہ واپس باؤنس بیک ایک اوپر آئے گا ٹھیک ہے اور جب وہ آئے گا اس لیول پہ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا آرڈر وہاں ایگزیکیوٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس پانچ ڈالر سے کم ہیں تو اس وجہ سے یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا لیکن لیٹسے بھائی مارکٹ نیچے جا رہی ہے نیچے جاتی ہے جاتی ہے اکیزار پہ ٹچ ہوتی ہے اب مجھے پتا ہے کہ بھائی یہاں ہاں پہ سپورٹ بیٹھی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سپورٹ سے باؤنس بیک کرتی ہیں چیزیں تو میں نے بولا اگر یہ سپورٹ نے باؤنس بیک کیا نا تو میں یہاں پہ اپنی اس ٹریڈ کو ایکزیک کر دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس میں لاس بھی کم ہوگا اور ہو سکتا ہے میں آپ پہ بولوں بھائی میں کس ہزار پہ ہی اپنی ٹریڈ کو ایکزیک کرتا ہوں یا بریک ایون پوائنٹ پہ break even point میرا کیا ہے break even point میرا یہ ٹھیک ہے break even point میرا ہے ہی یہ تو یہاں پہ میں نے اس کو exit کر دیا بلکہ 21000 60 dollars ٹھیک ہے تو یہ میرا break even point ہے اور یہاں پہ میری trade خود ہی close ہو جائے گی I think میں نے 75 پہ buy کیا تھا 80 پہ buy کیا تھا تو یہاں پہ یہ ہماری ٹریڈ بند ہو جائے ٹھیک ہے تو لیٹس ہے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا ایزیکیوٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہوگا کیا ہمارے پاس ٹرگر لگا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹرگر کنڈیشن جیسی ہی پرائیس 21000 پر جائے گی یہ ٹرگر ہوگا آرڈر خود با خود لگ جائے گا آٹومیٹکلی اور یہاں پہ آپ کی میری جو آرڈر ہے وہ اس پرائیس پہ جب بی ٹی سی دوبارہ اٹھے گا اس پہ سیل ہو جائے گا میرا بی ٹی سی ٹھیک ہے اور یہ میں نے لگا کے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور بڑا آسان سا یہ چیز ہے لیکن یہ اکثر آپ کی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے اسپیشلی کرپٹو گرنسی جیسی والیٹائل مارکٹ کے اندر تو ہوفیلی اس سے آپ کے سٹاپ ٹی مٹ کے جو بھی کوئیشنز ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے پھر آپ لوگوں سے نیکس ٹائم ملاقات ہو گیا آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ